اسلام علیکم ہلو دوستوں امید آپ سب خیریت سے ہوں آج کا جو بلوگ ہے وہ اس بارے میں جو میں مسلسل 3-4 دن سے میں نے ویڈیو اپلوڈ کیے 3-4 ویڈیوز اپلوڈ کیے اس ویڈیوز میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ رشیا دیکھیں رشیا کا جو ہوتا ہے ویزا ویزا ریکوائیڈ ہوتا ہے سٹیکر بھی ہوتا ہے ای ویزا ہوتا ہے لیکن آپ کو انیوٹیشن مست ریکوائیڈ ہے تو انیوٹیشن ہم ریکوائیڈ کرا سکتے ہیں ویزا آپ جا کے خود بھی لگوا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہوتا اگر آپ کا وہاں پر کوئی جاننے بلا نہیں ہے تو اس میں ہم آپ کی حلق کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلا آپ لوگوں سے ریکویسٹ کریں پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ جن دوستوں کو آزربی جانمت اور رشیا اور اس کے علاوہ دیگر ملکوں کے انفرمیشن میں دلجس بھی ہو تو چلتے ہیں ویڈیو کی ٹاپکی جانمت دیکھیں اگر آپ یہاں سے کچھ دوست ایسے ہیں جو ویڈیو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یار آپ نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں یہی انفرمیشن آپ نے دیئے پلیز ایسی انفرمیشن نہ دے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یعنی وہاں پر اگر آزربیجان کے حوالے سے بتا دوں میں نے اچھا سکنتی دیل مو میں نے ارداء کہ تم بیرگون اچھا ہر شئی بول دوں ایش بول دوں یعنی میں نے اچھا اچھا سکنتی دیل مو الحمدللہ میں بیشیل ٹرکیہ دے چالشتم انہار سورہ میں آزربیجان آگیا دوں میں نے اچھا اچھا سکنتی دیل مو یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے دیکھیں میں آزری اور ٹرکیش یہ لینگویج میں جانتا ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں جیسے پہلے دن بھی گیا تھا پہلے دن نہیں دوسرے دن میں نے اپنے لئے جوب دھونی تو میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو لینگویج آئے لینگویج کے بغیر بھی آپ وہ وہاں پر جوب تلاش کر سکتے اپنے اوپر کانفرنس آپ گھر آپ کا ہو میرے رشیہ میں کوئی بھی نہیں ہے میرے دوست ہیں ان کے ساتھ میرا لینگ ہے لیکن اگر وہ مجھے سپورٹ بھی نہ کرے تو دوست میں خود جا کر جوب تلاش کر سکتا ہوں خود سربائیف کر سکتا ہوں خود سب کچھ کر سکتا ہوں میں صرف اللہ توقت و اللہ جاتا ہوں مجھے وہاں پر کسی کا کوئی غرض نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے کوئی میرا ساتھ ہو یا نہ ہو کوئی میرے ساتھ چلے یا نہ چلے مجھے وہ دوست اچھے تھے ان سے میری اچھی دوا سلام ہوئی لیکن مجھے یہ لگا کہ میں یہاں پر کم پیسوں میں اپنا کام کر سکتے ہوں تو میں دوسری جگہ دوسرے بندے کو اتنا ایکسٹر پیسے کیوں دوں تو بتانے کے یہ مقصد ہے کہ اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک بندہ اگر آپ کو نالج دے رہا ہے آپ یہ سوچ رہے ہو کہ وہ بندہ کچھ نہیں جانتا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ اس غلط فہمی کو دور کریں عالم میں اس کے برابر بالکل نہیں ہوگا لیکن نالج میں وہ اس کے برابر ہوگا تو دوستو آپ کو بتانے کے یہ مقصد ہوتا ہے کہ دیکھیں جو یوٹیوبرز جو غلowerز جو آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں آپ کے لیے تو خوش نصیب ہے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ دوست وہ انفرمیشن دے لیں جو آپ کو پتا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں ان کے لیے اور آپ کو جانے کے باد وہاں پر آپ کے لیے آساندیا پیدا ہو تو آپ یہ نہیں سوچ اگر اگر ہم کسی کو کوئی ہمیں اگر ایک انفارمیشن دے رہا ہے تو اسے معلومات نہیں ہوگی یا اسے پتہ نہیں ہوگا تو میرا آپ کو ٹرکی میں اور آزلی میں بات کر کے اس لئے بتایا کہ میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ایک آدمی کامیاب ہوئے تو ضروری نہیں ہے کہ میں بھی جا کر کامیاب ہوں اگر ایک آدمی ناکام ہوئے تو ضروری نہیں ہے کہ میں بھی جا کر ناکام ہوں گا تو بتانے کا مقصد یہ کہ ڈیپینٹ آپ کے اوپر کرتا ہے اگر آپ گھر کے کمانے والے ایک ہے اور آپ کے پیچھے کوئی اور راستہ نہیں ہے تو پلیز آپ وہاں پر نہ جائے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یا میں گھر کا چوتہ یا تیسرا بھائی ہوں اگر میں نہ بھی ہوں گا تو ان کو کوئی فارنٹی پڑے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ تین سے چار سال میں آپ آزربعیجان میں بھی شادی کر کے آپ پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور تین سے چار سال میں آپ رشیہ بھی جا کر پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو نیشنلیٹی مل سکتی ہے ازباکستان تاجکستان ترکو منہستان جو جو کنٹری رشیہ سے الگ ہوئی ہے ان ساروں میں ایک ہی رول ہے ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی سسٹم ہے یہ اس لیے بتا رہوں کہ اگر آپ ازباکستان تاجکستان ترکو منہستان اس کے بعد آزربعیجان کہیں پہ بھی جاتے ہیں پندرہ دن کے اندر آپ کو کچھ جگہوں پہ پندرہ دن ہے کچھ جگہوں پہ دس دن ہے کچھ جگہوں پہ پانچ دن ہے کچھ جگہوں پہ ایک ہفتہ ہے ایک ہفتہ میں ریجسٹریشن مست کروانی ہے آپ نے تو یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے جا کر ایک کنٹری میں دیکھا ہے تو اس کے سارے رولز کیونکہ جتنے بھی یہ ملک ہیں یہ رشیہ سے الگ ہوئی ہیں تو رشیہ سے الگ ہونے کے بعد مجھے پتا لگے کہ جتنے بھی کنٹری ہیں ان کا رول ایک ہی ہوتا ہے ریجسٹریشن مست ہے آپ کی وہاں پر تو امید ہے آپ کو دوستوں کو اگر کسی دوست کو بھی رشیہ یا آسر پہ جان کے حوالے سے کچھ اور پوچھنا ہے تو وہ من سے پوچھ سکتے ہیں میں ان کو بالکل ایک رویٹ بتاؤں گا کیونکہ میں وہاں جا چکا ہوں الحمدللہ میں رشیہ جا رہا ہوں میں یہ نہیں کہ کسی کے آسرے پہ جا رہا ہوں کوئی مجھے بھلائے گا تو میں جاؤں گا مجھے اس کی ضرورت صرف اللہ کا آسرہ ہے مجھے اور کسی کے آسرے میں رہتا ہی نہیں ہوں الحمدللہ اگر میں کہیں جاؤں گا تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ توکل تو اللہ میں جاتا ہوں اور انشاءاللہ میں وہاں پر اگر میرے جانے کا جب میرے جانے کا وہاں پر رس مقرر ہو گئے میں وہاں پر سے لیا ہوں گی میں سٹوڈنٹ ویسے پہ کام کر رہا ہوں لینگویج کورس کے لئے میں ہو سکتا ہے انشاءاللہ رشیہ جاؤں لینگویج کورس کے لئے اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ میں لینگویج کورس پہ جاؤں گا ایک سال وہاں پر گزاروں گا گزارنے کے بعد میرے ویزا ایکسٹین کیسے کرنا ہے وہ مجھے پتہ لگ جائے گا کوئی بھی لینگویج سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے امید آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انفرمیشن آپ کو اچھی لگیوں گا ملتے ہیں انشاءاللہ ایکسٹ ویڈیو ہے تب تک کے لئے اجازت دیجئے آپ نے خیال رکھی گا اللہ حافظ